خطبہ نمبر 180 امیر المومنین امام المتقیان امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتی ہیں تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی طرف تمام مخلوق کی بازگشت اور ہر چیز کی انتہا ہے ہم اس کے عظیم احسان روشن و واضح برہان اور اس کے لطف و کرم کی افضائش پر اس کی حمد و سنا کرتے ہیں ایسی حمد کے جس سے اس کا حق پورا ہو اور شکر ادا ہو اور اس کے سواب کے قریب لے جانے والی اور اس کی بخششوں کو بڑھانے والی ہو ہم اس سے اس طرح مدد مانگتے ہیں جس طرح اس کے فضل کا امیدوار اور نفع کا عرض و مند اتمنان رکھنے والا اور بخشش و عطا کا معطرف اور قول و عمل سے اس کا متی و فرما بردار اور اس سے مدد چاہتا ہو اور ہم اس شخص کی طرح اس پر ایمان رکھتے ہیں جو یقین کے ساتھ اس سے آس لگائے ہوئے ہو اور ایمان کامل کے ساتھ اس کی طرف رجوع ہو اور اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اس کے سامنے آجزی اور فروتنی کرتا ہو اور اسے ایک جانتے ہوئے اس سے اخلاص برتا ہو اور سپاس گزاری کے ساتھ اسے بزرگ جانتا ہو اور رغبت و کوشش سے اس کے دامن میں پنہا ڈھونڈتا ہو اس کا کوئی بات نہیں جو عزت و بزرگی میں اس کا شریک ہو نہ اس کے کوئی اولاد ہے کہ اسے چھوڑ کر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے اور وہ اس کی وارث ہو جائے نہ اس سے پہلے وقت اور زمانہ تھا نہ اس پر یکے بعد دیگرے کمی اور زیادتی تاری ہوتی ہے بلکہ جو اس نے مضبوط نظام کائنات اور اٹل احکام کی علامتیں ہمیں دکھائی ہیں ان کی وجہ سے وہ عقلوں کے لیے ظاہر ہوا ہے چنانچہ اس آفر نش پر گواہی دینے والوں میں آسمانوں کی خلقت ہے کہ جو بغیر ستونوں کے ثابت و برقرار اور بغیر سہارے کے قائم ہیں خدا وند عالم نے انہیں پکارا تو یہ بغیر کسی سستی اور توقف کے اطاعت و فرمبرداری کرتے ہوئے لبیک کہ اٹھے اگر وہ اس کی ربوبیت کا اقرار نہ کرتے اور اس کے سامنے سر اطاعت نہ جھکاتے تو وہ انہیں اپنے ارش کا مقام اور اپنے فرشتوں کا مسکن اور پاکیزہ کلموں اور مخلوق کے نیک عملوں کے بلند ہونے کی جگہ نہ بناتا اللہ نے ان ستاروں کو ایسی روشن نشانیاں قرار دیا ہے کہ جن سے حیران و سرگردان اطراف زمین کی راہوں میں آنے جانے کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اندھیری رات کی اندھیاریوں کے سیاہ پردے ان کے نور کی زوپاشیوں کو نہیں روکتے اور ناشبہائے تاریخ کی تیرگی کے پردے یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں پھیلی ہوئی چاند کے نور کی جگمگا ہٹ کو پلٹا دیں پاک ہے وہ ذات جس پر پست زمین کے قطعوں اور باہم ملے ہوئے سیاہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں اندھیری رات کی اندھیاریاں اور پرسکون شب کی ظلمتیں پوشیدہ نہیں ہیں اور نہ افق آسمان میں رات کی گرج اس سے مخفی ہے اور نہ وہ چیزیں جن پر بادلوں کی بجلیاں کونت کر ناپید ہو جاتی ہیں اور نہ وہ پتے جو ٹوٹ کر گرتے ہیں کہ جنہیں بارش کے نچھتروں کی تند ہوائیں مسلہ دھار بارشیں ان کے گرنے کی جگہ سے ہٹا دیتی ہیں وہ جانتا ہے کہ بارش کے قطعے کہاں گریں گے اور کہاں ٹھہریں گے اور چھوٹی چیونٹیاں کہاں رہنگیں گی اور کہاں اپنے کو کھینچ کر لے جائیں گی اور مچھروں کو کونسی روزی کفائیت کرے گی اور مادہ اپنے پیٹ میں کیا لیے ہوئے ہیں تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو عرش و کرسی زمین و آسمان اور جن و ان سے پہلے موجود تھا نہ انسانی واہموں سے اسے جانا جا سکتا ہے اور نہ عقل و فہم سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے اسے کوئی سوال کرنے والا دوسرے سائلوں سے غافل نہیں بناتا اور نہ بخشش و عطا سے اس کے ہاں کچھ کمی آتی ہے وہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا اور نہ کسی جگہ میں اس کی حد بندی ہو سکتی ہے نہ ساتھیوں کے ساتھ اسے متصف کیا جا سکتا ہے اور نہ آزا و جواہر کے حرکت سے اور نہ ہواس سے وہ جانا پہچانا جا سکتا ہے وہ خدا کے جس نے بغیر آزا و جواہر اور بغیر گویائی اور بغیر حق کے قووں کو ہلاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی اور انہیں اپنی عظیم نشانیاں دکھلائیں اے اللہ کی توصیف میں رنج و تعب اٹھانے والے اگر تو اس سے اہدہ برا ہونے میں سچا ہے تو پہلے جبرائیل و میکائل اور مقرف فرشتوں کے لاو لشکر کا وصف بیان کر کہ جو پاکیزگی و تہارت کے حجروں میں اس عالم میں سر جھکائے پڑے ہیں کہ ان کی اقلیں ششدر و حیران ہیں کہ وہ اپنے بہترین خالق کی توصیف کر سکیں صفتوں کے ذریعے وہ چیزیں جانی پہچانی جاتی ہیں جو شکل و صورت اور آزا و جواہر رکھتی ہوں اور وہ کہ جو اپنی حد کی انتہا کو پہنچ کر موت کے ہاتھوں ختم ہو جائیں اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ جس نے اپنے نور سے تمام تاریکیوں کو روشن و منور کیا اور ظلمت عدم سے ہر نور کو تیرہ و تار بنا دیا امیر المومنین علیہ السلام اپنے اس خدبے میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے بندو میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وسیحت کرتا ہوں کہ جس نے تم کو لباس سے ڈھاپا اور ہر طرح کا سامان معیشت تمہارے لیے مہیا کیا اگر کوئی دنیاوی بقا کی بلندیوں پر چڑھنے کا زینہ یا موت کو دور کرنے کا راستہ پاسکتا ہوتا تو وہ سلیمان ابن دعود علیہ السلام ہوتے کہ جن کے لیے نبوت اور انتہاہ تقرب کے ساتھ جن و انس کی سلطنت قبضے میں دیری گئی تھی لیکن جب وہ اپنا آب و دانا اور اپنی مدت حیات ختم کر چکے تو فنا کی کمانوں نے انہیں موت کے تیروں کی زد پر رکھ لیا گھر ان سے خالی ہو گئے بستیاں اجڑ گئیں اور دوسرے لوگ ان کے وارث ہو گئے تمہارے لیے گزشتہ دوروں کے ہر دور میں ہی عبرتیں ہیں ذرا سوچو تو کہ کہاں ہیں امالقہ اور ان کے بیٹے اور کہاں ہیں فرعون اور ان کی اولادیں اور کہاں ہیں اصحاب الرس کے شہروں کے باشندے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا پیغمبروں کے روشن طریقوں کو مٹایا اور ظالموں کے طور طریقوں کو زندہ کیا کہاں ہیں وہ لوگ جو لشکروں کو لے کر بڑھے ہزاروں کو شکست دی اور فوجوں کو فرہام کر کے شہروں کو آباد کیا اسی خطبے کے زیل میں ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے وہ حکمت کی سپر پہنے ہوگا اور اس کو اس کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ حاصل کیا ہوگا جو یہ ہیں کہ ہماتن اس کی طرف متوجہ ہو اس کی اچھی طرح شناخت ہو اور دل علائق سے خالی ہو چنانچہ وہ اس کے نزدیک اسی کی گمشدہ چیز اور اسی کی حاجت و عارضو ہے کہ جس کا وہ طلبگار و خواہستگار ہے وہ اس وقت نظروں سے اوجل ہو کر غریب و مسافر ہوگا کہ جب اسلام عالم قربت میں اور مثل اس اونٹ کے ہوگا جو تھکن سے اپنی دم زمین پر مارتا ہوا اور گردن کا اگلا حصہ زمین پر ڈالے ہوئے ہو وہ اللہ کی باقی ماندہ حجتوں کا بقیہ اور انبیاء کے جان نشینوں میں سے ایک وارث و جان نشین ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد امیر المومنین علیہ السلام اپنے اسی خدمے میں ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو میں نے تمہیں اسی طرح نصیتیں کی ہیں جس طرح کی انبیاء اپنی امتوں کو کرتے چلے آئے ہیں اور ان چیزوں کو تم تک پہنچایا ہے جو عوصیہ بادوالوں تک پہنچایا کیے ہیں میں نے تمہیں اپنے تازیانے سے عدب سکھانا چاہا مگر تم سیدھے نہ ہوئے اور زجد و توبیخ سے تمہیں ہنکایا لیکن تم یکچہ نہ ہوئے اللہ تمہیں سمجھے کیا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے علاوہ کسی اور امام کے امیدوار ہو جو تمہیں سیدھی راہ پر چلائے اور صحیح راستہ دکھائے دیکھو دنیا کی طرف رخ کرنے والی چیزوں نے جو رخ کیے ہوئے تھیں پیٹ پھرالی اور جو پیٹ پھرائے ہوئے تھیں انہوں نے رخ کر لیا اللہ کے نیک بندوں نے دنیا سے کوچھ کرنے کا تہیہ کر لیا اور فنا ہونے والی تھوڑی سی دنیا دے کر ہمیشہ رہنے والی بہت سی آخرت مو لے لی بھلا ہمارے ان بھائی بندوں کو کہ جن کے خون سفین میں بہائے گئے اس سے کیا نقصان پہنچا کہ وہ آج زندہ نہیں ہیں یہی نہ کہ اگر وہ ہوتے تو تلخ گھونٹوں کو گوارہ کرتے اور گندلہ پانی پیتے خدا کی قسم وہ خدا کے حضور میں پہنچ گئے اور اس نے ان کو پورا پورا عجر دیا اور خوف و حراس کے بعد انہیں امن چین والے گھر میں اتارا کہاں ہیں وہ میرے بھائی کہ جو سیدھی راہ پر چلتے رہے اور حق پر گزر گئے کہاں ہیں امار اور کہاں ہیں ابن تیان اور کہاں ہیں ذل شہدتین اور کہاں ہیں ان کے ایسے دوسرے بھائی کہ جو مرنے پر اہد و پیمان باندھے ہوئے تھے نوف بکالی کہتے ہیں کہ اتنا خطبہ دینے کے بعد امام المتقین امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ریش مبارک پر پھیرا اور پھر ڈیر تک رویا کیے پھر فرمایا آہ وہ میرے بھائی جنہوں نے قرآن کو پڑھا تو اسے مضبوط کیا اپنے فرائض میں غور و فکر کیا تو انہیں ادا کیا سنت کو زندہ کیا اور بدت کو موت کے گھاٹ اتارا جہاد کے لیے انہیں بلایا تو انہوں نے لبائک کہی اور اپنے پیشوا پر یقین کامل کے ساتھ بھروسہ کیا تو اس کی پیروی بھی کی نوف بکالی کہتے ہیں کہ امام المتقین امیر علیہ السلام نے یہ خطبہ ہمارے سامنے کوفے میں اس پتھر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا جسے جادہ ابن حبیر نے نصب کیا تھا اس وقت آپ کے جسم مبارک پر ایک اونی جبہ تھا اور آپ کی تلوار کا پرتلہ لیف خرمہ کا تھا اور پیر میں جوتے بھی خجور کی پتیوں کے تھے اور سجدوں کی وجہ سے پیشانی یوں معلوم ہوتی تھی جیسے اونٹ کے گھٹنے پر کاٹکا نوف بکالی کی روایت کے مطابق اس خطبے کے ایک ہفتے کے بعد ملون ابن ملجم لاناللہ نے آپ کے سر اقدس پر ضرب لگائی اور پھر بقول نوف بکالی ہماری یہ بدقسمتی کہ ہماری حالت ان بھیڑ بکریوں کی مانند ہو گئی جو اپنے چرواہے کو کھو چکی ہوں اور بھیڑیے ہر طرف سے انہیں اچک کر لے جا رہے ہوں